موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا براءت من اللہ ورسوله الى الذین عاہتم من المشرقین اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرقوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا اس صورت کے مفسرین متعدد نام ذکر کرتے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو نام ہیں ایک تو صورت توبہ کیونکہ اس میں بعض مومنین کے توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے اور دوسرا صور براء اس میں مشرقین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے یعنی عام اعلان ہے یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے یعنی اس میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے اس کے بھی مفسرین بعض وجوہات بتاتے ہیں اس میں زیادہ تر صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صورت انفال جو اس سے پہلے والی صورت ہے صورت الانفال اور صورت توبہ جو بعد والی صورت ہے یہ دونوں کا مضمون ایک ہے جس کی وجہ سے اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے اس صورت میں خاص طور سے اللہ رب العالمین نے برات کا اعلان کیا ہے مشرقین سے فتح مکہ کے بعد نوہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی اور دیگر صحبہ اکرام کو قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احکام دے کر بھیجا تھا کہ وہ مکہ میں ان کا عام اعلان کر دیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کوئی شخص بیت اللہ کا عریان یعنی ننگا تواف نہیں کرے گا بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرق کو بیت اللہ میں حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی میں اور آپ مومن ہیں مسلمان ہیں مشرقین سے یقینا ہمارا کوئی تعلق دینی تعلق دینی جذبہ الفت و محبت والا جذبہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے مشرقین سے برات کا اظہار کیا اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے برات کا اعلان کریں بعض لوگ محبت میں دوستی میں شامل ہو جاتے ان کی بیدعاتوں میں خرافات میں شرق میں نہیں آپ نہیں ہو سکتے یہ حرام ہے اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے ایک بات آپ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے ایک سنت کے بارے میں کہ جب جنازہ کسی کا جا رہا ہو تو اس وقت کھڑا ہونا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو سنت یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے سے جنازہ گزریں ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو جائے شیخ بن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی چھے ان سے سوال کیا گیا کیا جنازے کو دیکھ کر کے کھڑا ہونا یہ مکروح ہے ناپسندیدہ ہے آپ نے کہا لا مستحب نہیں یہ سنت ہے کہ جب جنازہ آپ دیکھیں جنازہ گزریں آپ کے سامنے سے تو آپ کھڑے ہو جائے اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کی علت بھی بیان کیا آپ نے فرمایا اِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلْمَلَائِكَةَ اس لیے کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ تو ناظرین ایک سنت یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب بھی جنازہ آپ کے سامنے سے گزرے کھڑے ہونا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم دیکھیں گے بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث بیان فرماچے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ اکبر کتنا بڑا ثواب ہے آپ کے اگر پڑوس میں کوئی بیواؤں ہے کوئی مسکین بچہ ہے آپ ان سے غافل نہ ہو ہرگیز وہ آپ کی مدد کے مستحق ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں فائدہ کیا ہوگا اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا دن میں روزہ اور رات میں عبادت کرنے والے کے برابر عجر ہے کچھنی بڑی بات اللہ اکبر مجھے اور آپ کو اس فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں پھر کچھ باتوں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی